آپ نے اکثر اپنیاس فلموں یا پھر کہانیوں میں سیریل کلر کے بارے میں تو ضرور پڑھا ہوگا حقیقت میں بھی کئی ایسے سنکی لوگ اس دنیا میں ہوئے ہیں جنہوں نے سمیں سمیں پر انسانیت کو تار تار کیا ہے لیکن آج ہم جس سیریل کلر کی کہانی آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں اسے آخری تک دیکھنے کے بعد آپ مجبور ہو جائیں گے یا کہنے کے لیے کہ اس سے زیادہ گھٹی آدمی میں نے آج تک نہیں دیکھا نمشکار آداب سے شکال دوستوں کیا حال جال کیسے آپ سبھی یہ گھٹنا کرم آج سے 141 سال پہلے پوروی لندت کے حصے میں دیکھی گئی اس دور میں اچانک مہلیاؤں کی ہتیاں ہونے لگی اور یہ سب ہی مدر ایک ہی پیٹن پر ہو رہے تھے لوگوں کے بھیدر اس گھٹنا سے در اور گستہ دونوں ہی بھڑتا جا رہا تھا کیوں بھی ان گھٹناوں کو کون انجام دے رہا تھا اس کے بارے میں کسی کو کوئی خبر نہیں تھی لیکن جن مہلاؤں کے ساتھ گھٹنا ایک گھٹی تھی ان کے شب کی حال بڑی ہی خراب ہوتی تھی بتایا جاتا ہے کہ یہ کسی سیریل کلر کا کام تھا اور یہ سیریل کلر اکثر وحشہ برتی کرنے والی مہلاؤں کو ہی اپنا نشانہ بنایا کرتا تھا مہلاؤں کو مارنے کے بعد یہ ان کی ٹیڈ باڈی کے ساتھ بھی فیزیکل ریلیشن بناتا تھا اور یہ پھر ان کے پرائیوٹ پارٹ پر بڑی ہی بے رہمی سے وار گیا کرتا تھا لیدر اپرین وائٹ چیمپل مڈرر کے نام سے فیمس اس کو خیات ہتھیارے کا اصلی نام چیک دا ریپر تھا لیکن دنیا کو آج تک اس کے علاوہ اس کے بارے میں کوئی انفرمیشن نہیں مل پائی ہے نہ کوئی اسے بائی فیس پہچان پایا ہے اور نہ ہی کبھی کوئی اسے پکڑ پایا ہے اس نے اپنے ہر قرائم کو اتنی چالاکی سے انجام دیا تھا کہ اس کے حملے کے بعد کوئی بھی لڑکی زندہ نہیں بچ پائی جس سے کہ اس کی پہچان ہو پائی اور اپنے پیچھے یہ کوئی سراغ نہیں چھوڑتا تھا اپنے شکار کی حدیع کرنے کے بعد اس کے شریر کے انٹرنل باڈی آرگنز آکھ پیپڑے کڈنی وغیرہ نکال لیتا تھا سال 1880 کے آس پاس پوروی لندن کی حالت یا تھی کہ وہ ایک گندگی سے بھرا ہوا شہر تھا جگے جگے گندی اور بھرتی ٹریس میں شراغ بھی کر لوگ یہاں وہاں گرے پڑے دکھا کرتے تھے اس کا ایک انپورٹنٹ ریزن تھا اس دوران میں بیروچگاری پوری دنیا میں کام کی کمی تھی اور لوگ کام کی تلاش میں لندن جا رہے تھے لندن کے آبادی بھرتی چلی جا رہی تھی اور وہاں بھی لوگوں کے پاس کرنے کے لیے کوئی کام نہیں ہوا کرتا تھا لیکن لوگوں کے لیے روچ کے خرچوں کو پورا کرتا لوگوں کے لیے مشکلوں کا سبب پتہ جا رہا تھا ایسی ستھی میں بیکار بیٹھے لوگوں نے اپراد کو اپنا راستہ بنا لیا چوری، ڈکیتی، لوٹ، ہتھیاب، بلدکار جیسے اپراد کر کے سماج میں تہشت فیلانے رکھے تھے اس دور میں یہاں مہلاؤں کے پاس بھی زیادہ کام نہیں تھا لہٰذا وہ سبھی مہلائیں ویشہ رتی کر کے اپنے تمام ایکسپینس پورا کر دی تھے لیکن لندن کے لوگوں نے ان گھٹناوں کا ویروت کیا لوگوں میں آگروش اور جاتی بات کی ویچار دھارا نے حالات دیتے میں بگاڑ دیئے کہ وہاں کبھی بھی تنگیں ہو سکتے تھے اسی دوران ایسٹ لندن میں سال اٹھارہ سو انٹھانہوے میں ایک ایسا سیریل کلر سامنے آیا جس کی کوئی پہچان نہیں ہو پائی جس کے بارے میں کوئی انفومیشن نہیں نکل پائی گی وہ کہاں پیدا ہوا کہاں سے پڑھا تھا کہاں مڑا ہوا اور کہاں سے آتا ہے اپراد کر کے چلا جاتا ہے اس دوران جاسوسو کی ایک پوری فوج اس سیریل کلر کو پکڑنے کی کوششوں میں لگی ہوئی تھی پولیس بھی سے پکڑنے کا پریاس کر رہی تھی مگر سارے کے سارے پریاس فیل ہو گئے اس دوران ایسٹ لندن میں لگتار گیارہ مڈر ہوئے اس میں سے پانچ مڈر ایک ہی بیٹن پر ادھارے تھے جس کے بعد یہ اندازہ لگایا گیا کہ اس سیریل کلر نے پانچ مہلاؤں کو بہرینے ہمارا ہے یہ سب ہی مہلائیں پروسٹیٹیشن کے کام سے چھوڑی ہوئی تھی سب سے پہلے ان کی گردن کھاٹی گئے اس کے بعد کسی پروفیشنل ڈاکٹر کی طرح ان کے بدن پر چیرہ لگا کر پیٹ اور اس کے آس پاس کے سبھی آرگنز نکھا جئے گئے جن میں گردنی، یوٹرس، آکھیں، لیور، پیوڑے اس طرح کے انگوں کو ڈیڈ باڈی سے باہر نکال دیا جاتا تھا یہ سب کام ایک تیز دھار بالے چاکو سے کیا کرتا تھا اس کے بعد وہ مہلاؤں کے پرائیوٹ پارٹ پر بھی چاکو سے کئی وار کیا کرتا تھا مہلاؤں کے پہچان چھوڑنے کے لیے ان کے چہرے کو بھی پوری طرح بگاہ دیتا تھا یہ پانچ مڈر انگلینڈ کے وائٹ چیپل ریسٹورنٹ میں کیے گئے تھے اس لیے اس مڈر کا ایک نام وائٹ مڈر بھی رکھا گیا لیکن اس دوران میں انگلینڈ کا محول اتنا خراب ہو گیا تھا کہ وہاں ہتھیا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں تھی سیریل کلر کا ہتھیا پر معاملہ اچھلنے کے بعد دوسرے لوگوں نے بھی اسی پیٹن پر ہتھیا کرنا شروع کیا جس سے کہ ہتھیاوں کا ڈاؤٹ سیریل کلر پر جائے ہندنو جائگ نے اپنے چانوں طرف سنسنی مچا رکھی تھی ہر اخوار کے پرنٹ پیچ پر اس کی خبریں نکلتی تھی اور جن کے ذریعے اس کے کارناموں کے بارے میں لوگوں کو انفارم کیا جاتا تھا اس لیے سیریل کلر کا محلاؤں کے اوپر بھی اچھا خاصا اثر پڑا تھا پولیس کی چارچ جاری تھی لیکن یہ ساری چارچ کافی لمبے سمیں تک چلتی رہی پولیس نے ڈاکٹر کسائی پیزیشن اور دوسرے ایسے لوگوں کی باری کی سچارچ کی جو تیز دھار والے چاکو کا استعمال کرتے ہیں اور اس کو چلانے میں ایکسپرٹ تھے پولیس نے جیک کی سوچنا دینے والی کے لیے یہ نام بھی رکھا مگر ان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں لگا جیک کے نام سے پولیس کے پاس ریگولر لیٹر بھی آتے تھے ان میں سے ایک لیٹر کافی فیمس ہوا بھیجنے والی کا نام فرام ہل تھا اس لیٹر میں لکھا تھا کہ میں آپ کو اس محلہ کی کڈنی کا ایک حصہ پھیج رہا ہوں جس کا ایک پارٹ میں پرائے کر کے کھا چکا ہوں پتر کی رائٹنگ اور اسپیلنگ مستر کی بیسس پر یہ اندازہ لگایا گیا کہ یہ سیریل کلر زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے اتنا سب ہونے کے بعد بھی پولیس کے ہاتھ خالی تھے ایک طرف کچھ لوگ اس سیریل کلر کی خوف سے ٹرے جا رہے تھے جبکہ دوسری درب ایسی بھی لوگ تھے جو اس سیریل کلر کی ہر واردات کو کافی انٹریسٹ کے ساتھ جاننا چاہتے تھے شاید ان کے لیے یہ مزہ لینے کا کوئی کارنامہ ہو دوسری درب اس گتھی کا رہس سنچانے کے لیے پولیس اپنا ہنٹرڈ پرسنٹ لگا رہی تھی اس نے رات دن ایک کر دیا قاتل تک پہنچنے کے لیے قریب دس ہزار لوگوں سے پوچھتاج کرنے اور انہیں انویسٹیکیٹ کرنے کے بعد پولیس نے اسی لوگوں کو ٹارگیٹ کیا اور ان سے گہن پوچھتاج شروع کی گئی لیکن بعد میں کسی کے بھی خلاف کوئی دھو سبوت نہیں ملا ان میں سے کوئی بھی چیک نہیں نکلا اور سب ہی کو چھوڑ دیا گیا لیکن آگے چل کر پولیس کا شک شاہی گھرانے کے ایک پرنس کی اوپر گہراتا چلا گیا پیرانی وکٹوریا کا پوتا البرٹ وکٹر تھا جو بیسیکلی ایک مینٹل بیسی سے گزر رہا تھا جس کی چلتے کچھ سال اس نے باغل خانے میں بھی بتائے اور سال اٹھارہ سو پانوے میں اس کی مات ہو گئے لوگوں کا ماننا تھا کہ یہ راج کمار رات میں محل سے باہر اپنے شکار کے لیے نکلتا تھا اور اپنی حوض پوری کر کے اس خوکھار ظرم کو انچانتیا کرتا تھا اس لیے وہ مہیلاؤں کو بھی شکار بنایا کرتا تھا لیکن یہ سب اپواہیں تھی کیونکہ ان تمام باتوں کا کوئی بھی ثبوت سامنے نہیں آیا لیکن اس سیریر کلر اور اس کے ماملے کو انویسٹیگیٹ کرتے کرتے پولیس فرسٹیٹ ہو گئی پولیس نے اس کی فائل کو کلوز کر دیا جیک دی ریپر ایک مچٹری میں ہمیشہ کے لیے سیکرٹ بن کر رہ گیا حالی میں ایک جاسوس اور رائٹر رسل ایڈورڈ نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ اس نے مچٹری میں جیک در ریپر کی گتھی کو سلچھا لیا ہے برٹیش میل کے ایک آئرٹیکل کے مطابق ڈی ای نے ایویڈینس کے ادھار پر اس نے یہ چانکاری جھٹائی ہے اسے اس کیس سے ایک فورنسک ایویڈینس ملا تھا جس پر اس نے چہدہ سال کام کیا اور اس کے بعد اس نے جو نتیجے نکالے اسے لوگوں کے سامنے رہا اس کے انصار جیک درے پر پولینڈ سے آیا ہوا ایک تیس سال کا نوجوان تھا اس لیخب کے دعووں میں کتنی سچائی ہے اس کی بھی برطال ابھی باقی ہے لیکن ایک بات سچ ہے کہ آخر ویس سیریل کرر کون تھا یہ کوئی نہیں جانتا پولیس کے ہاتھ خالی ہیں اس نے جتنی بھی مائلاؤں کو مارا ان میں سے کوئی چندہ نہیں بچ پایا لہٰذا اس کی بہچان کرنا پوسیبل ہی نہیں تھا چلدے چلدے آپ لوگوں کے لیے ایک سوال چھوڑے جا رہے ہیں آپ نے یہ بات اکثر سنی ہوگی کہ قانون کے ہاتھ بہت لبے ہو گئے ہیں غلطی ضرور کرتا ہے اور وہیں ایک نائک دن بخلا ضرور جاتا ہے کیا یہ تمام جنلے چیک پر لاغوں نہیں ہیں ویڈیو پر اپنی پرتیقلیا کومنٹ باکس میں آ کر ضرور دیچھے گا ہمیں یقین ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے انفرومیٹیو ہونے کے ساتھ ساتھ انٹرسٹنگ بھی رہا ہوگا پھر ملیں گے ایک نئے ویڈیو اب تک کے لیے اپنا خیال دکھیں ہوں اپنوں کا خیال دکھیں کیا ہی دیکھیں ہی دیکھیں اپنے ماترام